موسیقی 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 کریں گے ادھیاپکوں کا 12 جنوری تک سردیوں کی چھوٹیاں کا اعلان تھا اور 13 جنوری سے انہوں نے سکول آنا تھا لیکن کرونا کی تیسری لیر کے چلتے ہیں ادھیاپکوں کی پچاس پردیشت اپس دیتی رہے گی یہاں بتا دیں کہ انید سرکاری ویبھاگوں نے سرکار نے پہلے ہی پچاس پردیشت کی اپس دیتی نرداریت کر دی تھی اور اس اندارب میں شکشاہ ویبھاگ نے پردیش کے سب ہی سکولوں کو نردیش چاری کر دی ہے یہ دیشوں میں کہا گیا کہ روستر نسوار پچاس پریشت دھیاپکوں کو ہی سکول میں بلایا جائے فیڈال بچوں کے لیے 26 جنوری تک سکول بند ہے اور اگلا نردے آنے تک آن لائن ککشیاں ہی چلتی رہے گی اتر پردیش میں ہونے والے ویدھان سبت چناؤ کے مدین اظر بھارتی جنتہ پارٹی تابر توڑ بیٹھ کے کر رہی ہے اتر پردیش میں جاری سیاسی اٹھا پٹک کو دیکھتے ہوئے یوپی چناؤ کی کمانب خود امیش شاہ نے سنبھالی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی کور کمیٹی نے بدور کو نئی دلی میں ایک اور میراثن بیٹھ کی جس میں اتر پردیش ویدھان سبت چناؤ کے لیے سائے یوگیوں کے ساتھ سیٹوں کے بٹوارے پر چرچہ ہوئی اتر پردیش میں ہونے والے ویدھان سبت چناؤ کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کی سیٹ شیئرنگ کا فارمولا بھی اب سامنے آگیا ہے ستروں کی مانے تو اپنا دل اور نشاد پارٹی کے ساتھ بیجے پی کی سیٹ شیئرنگ تقریباً تیہ ہو گئی ہے بیجے پی کے ساتھ اپنا دل چودان سیٹ اور نشاد پارٹی سترہ سیٹوں پر اتر پردیش ویدھان سبت چناؤ لڑے گی پتہ چاہ رہا ہے کہ دیر رات باچپا مکہلے میں چلی بیٹریک میں یہ فیصل لیا گیا ہے اتر پردیش ویدان سبت چناؤ جیسے سے نزدیک آ رہے ہیں راجریتک سرگرمیاں بھی تیز ہونی شروع ہو گئی ہیں اس بیچ اتر پردیش کے مکہ منتی یوگی تینات نے دلی میں پارٹی مکہلے میں کہا کہ پنجاب دورے کے دوران پردان منتی نریندر موڈی کی سرکشہ کے ساتھ خونی ساجش رچی گئی پی ایم کی سرکشہ سے کھلوار کیا گیا یہ ایک سٹیزنگ اپریشن سے جاہر ہوا ہے یہ پورو نیوجی ساجش تھی سی ایم یوگی نے کہا کہ دیش کے پرمکھ ویقتی کے ساتھ سرکشہ نیاموں کا پالن پنجاب سرکار نے نہیں کیا یہ پرائج ہی تھا پی ایم کے اگمن پر سی ایم سی ایس اور ڈی جی پی سوی ایم نہیں آئے جبکہ اگوانی کا نیام ہے مکہ منتی یوگی نے کہا کہ ویکلپک روٹ کی اندیکھی کی گئی فلیٹ کو روکا گیا جہاں ڈرون حاملی یا سرکشہ سے سمجھوتا ہو سکتا تھا اتر پردیش میں اگامی ویدان سبت چناؤں سے پہلے سیاسی اٹھاک پٹہ کا دور جاری ہے مجفر نگر زیلے کے یو پی کے پوراپ گرہ منتری رہے سہیدو جمہ بیک کے بیٹے سلمان سید کانگریس چھوڑ کر بہوچن سمارچ پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں اس بات کی جانکاری بسپا سپریمو مائیواتی نے ٹویٹ کر دی بسپا سپریمو مائیواتی نے بہوچن سماج پارٹی میں شامل ہونے پر ان کا سواگت کیا اتر پردیش ویدان سبت چناؤں کی گھوشنہ کے ساتھ نیتاؤں کا دل بدل شروع ہو چکا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے دو منتری استیفہ دے چکے ہیں اس بچ بدوہ ہوئی ویدان سبت سیڈ سے ویدائک رویندر ناتری پارٹی نے خندن کیا ہے اور اسے فرجی پتا ہے فرجی ستیفہ وائرل ہونے کے بعد انہوں نے پولیس پرشواسن سے بھرامہ خبر فیلانے والوں کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے بجے پی ویدائک رویندر ناتری پارٹی نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئی ٹویٹ کیا کہ اس سیفے کی خبروں کو ویپکشی دلوں کی ساجش قرار دیا انہوں نے لکھا کہ ویپکشی پارٹیوں یا کچھ دلال قسم کے لوگوں دوارا ہمارے لیڈر پیٹ کو سکین کر کے اس پر کوٹ ریچی طریقے سے گلت افواف فیلائی جا رہی ہے جس کا خندن کیا جاتا ہے رویندنا دیر پارٹی نے اس ماملے میں تھانے میں تحریر دے کر ایف آئی آر درج کر آئی ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میرا تن من اور جیون بھاچپا پریوار کو سمر پیت ہے جنہوں نے بھی میرے نام پر فرجی لیڈر بنا کر افواف وڑائی تھی ان کے خلاف تھانے میں تحریر دی ہے جلد اتر پردیش پولیس ان کے ستان وشیش کی ہوا 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 ہی بنائے گی اترہ خند میں کرونا کا کہہر بڑھتا ہی جا رہا ہے اترہ خند میں کوٹ دوار کے سرکل آفیسر کے احوالے سے بی ایس ایف نے جان کر دی ہے کہ کوٹ دوار ویدھان سواز شیطر میں الیکشن ڈیوٹی پر تیراز بی ایس ایف کے تیس جوان کرونا سنگرمیت پائے گئے ہیں ان سبھی سنگرمیت لوگوں کو کوارنٹین کر دیا گیا ہے بتا دے کہ اترہ خند میں بھی وی ایس ایف میں کرونا کا کہہر بڑھتا ہی جا رہا ہے اسم کے راجے پال جگدیش مکھی کو کرونا ویسے سنگرمیت پائے جانے کے بعد اسپتال میں بھرتی کریا گیا ہے ایک ادھیکاری نے برسپتیوار کو یہ جان کری دی ادھیکاری نے بتایا کہ مکھی کے بودھور کو سنگرمیت ہونے کی پوشٹی ہوئی انہوں نے بتایا کہ راجے پال کو کل شام شہر کے اپولو اسپتال میں بھرتی کریا گیا جہاں ان کی حال استیر ہے راجے پال کی پتی میں سنگرمیت کی پوشٹی نہیں ہوئی ہے اور ویراج بھمن میں ہی ہے فلال فاس نیوز میں اتنا ہی تب تک کے لیے دیکھتے رہے چڑھ دی کلا ڈائم ڈیوی اور مجھے دیجے جازت تھنے واد